آزمائے دادی ماں کے چالیس نسخیں آپ کو چھو بھی نہیں پائیں گی بڑی سے بڑی یہ بیماریاں انسان کے لیے صحت اس کا سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے آج کے دور میں لائف اسٹائل میں بدلاؤ سے جو بیماریاں پہلے اول ڈیز میں ہوتی تھی اب یوان کو ہونے لگی ہیں ان میں بی پی ڈائیبیٹیز اور ہیڈھے روک پرمک ہیں پرانے زمانے میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس کم جاتے تھے اور دادی کے نسخوں سے ہی چنگے رہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ یہ نسخیں کام کرنا بند کر دیئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم انہیں اب آزمال نہیں رہے ہیں آئیے کچھ ایسے نسخوں کے بارے میں جانے جن سے بڑی سے بڑی بیماریاں بھی چھو منتر ہو جائیں گی پہلا کیول سیندھا نمک پریوک کریں تھائرائیڈ بی پی اور پیٹ ٹھیک ہوگا دوسرا کیول اسٹیل کے کوکر ہی پریوک کریں ایلمونیم میں ملے ہوئے لیڈ سے ہونے والے نقصانوں سے بچیں گے تیسرا ریفائن تیل کے بجائے کیول تیل ممفلی سرسو اور ناریل کا پریوک کریں ریفائن میں بہت کیمیکل ہوتے ہیں جو سریر کی کئی طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں چوتھا جو سرسو اور نمک پریوک کریں پیٹ ٹھیک رہے گا گیاروہ لکھ نہیں سکتے پندروا چائے کی جگہ آئیرویدک پیئی کی عادت بنائے وہ نیروگ رہیں گے سولوا ایک ڈسٹ بین رسوئی میں اور ایک باہر رکھیں سونے سے پہلے رسوئی کا کچھرہ باہر کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں ستروا رسوئی میں گھوستے ہی ناک میں گھی یا سرسوں کا تیل لگائیں سیر اور فیفڑے سوست رہیں گے اٹھاروا کریلا میتھی اور مولی یعنی کڑوی سبجیاں بھی کھائیں رکت سدھ رہے گا انیسوا مٹکے والے سے زیادہ تھنڈا پانی نہ پیئیں دانت ٹھیک رہیں گے بیسوا پلاسٹک اور الیومینیوم رسوئی سے ہٹائیں دونوں کینسر کے بڑے کارک ہیں اکیسوا مایکروویو اوون کا پریوک کینسر کارک ہے بائیسوا باہر کھانے کی تھنڈی چیزیں کم سے کم کھائیں پیٹ اور دانت کو خراب کرتی ہے تیسوا باہر کا کھانا بہت ہی آنیکارک ہے کھانے سے سمندت گروپ سے جوڑ کر سب ہی گھر پر ہی بنائیں چوبیس تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں وجن نیانترت اور ایسیڈیٹی ٹھیک رہے گی پچیس میدہ بیسن چھولے راجما اور اڑت کم کھائیں گیس کی سمسیا سے بچیں گی چھبیس ادرک اجوائن کا پریوک بڑھائیں گیس اور سریر کے درد کم ہوں گے ستائیس بینا کلونجی والا اچار ہانیکارک ہوتا ہے اٹھائیس پانی کا فیلٹر آرو یعنی ہانیکارک ہے یووی والا ہی پریوک کریں انتیس رات کو آدھا چمس تریفلا ایک کپانی میں ڈال کر رکھیں صبح کپڑے سے چھان کر اس جل سے آنکھیں دھوئیں چسمہ اتر جائے گا چھاننے کے بعد جو پاودر بچے اسے پھر ایک گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں رات کو پی جائیں پیٹ ساف ہوگا کوئی روگ ایک سال میں نہیں رہے گا تیس صبح رسوئے میں چپل نہ پہنے سدھتا بھی ایکیو پریشر بھی ایکتیس رات کا بھگویا آدھا چمچ کچھا جیرہ صبح کھالے پیٹ چبا کر وہی پانی پیئے ایسیڈٹی ختم باتیس ایکیو پریشر وارے پیرامیٹ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کھانا بنانے کی عادت بنا لیں تو ابھی سب بیماریاں شریر سے نکل جائیں گی تیتیس چوتھائی چمچ دالچینی کا کل پریوگ دن بھر میں کسی بھی روپ میں کرنے پر نیروگی رہیں گے چوتیس رسوئی کے مسالوں سے بنی مسالہ چائے سواستہ وردھک ہے پیتیس سردیوں میں ناکھون کے برابر جاویتری چوسنے سے سردی کے اثر سے بچاؤ ہوگا چھتیس سردی میں باہر جاتے سمیں دو چھٹکی اجوائیں موں میں رکھ کر نکلیے سردی سے نقصان نہیں ہوگا سیتیس رس نکلے نیبو کے چوتھائی ٹکڑے میں جراسی حلدی نمک وفٹکری رکھ کر دانت ملنے سے دانتوں کا کوئی روک نہیں رہے گا اٹیس کبھی کبھی نمک حلدی میں دو بوند سرسوں کا تیل ڈال کر دانتوں کو